پاکستانی کے کے ٹیم کے فاسٹ باوہاب ریاض اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ جانتے ہوں گے محمد عامر موس سینئر پلئر پاکستانی ٹیم کے انہوں نے ریٹائرمنٹ دی ٹیم منجمنٹ کی وجہ سے اور چیف سیلیکٹر کی وجہ سے یہ نہیں ٹیم منجمنٹ انہیں ٹوچر کیا منٹلی سو انہوں نے ریٹائرمنٹ دی اب بہت جلد آپ کو ایک اور بڑا پلئر اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے انٹرویو دیتے ہوئے نظر آئے گا اور انٹرویو آرموس دے چکے ہیں کیا کہا وہاب ریاض نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں 35 سالہ وہاب ریاض نے ایک انٹرویو میں کہا وہ سلیکٹرز کی پسندیدہ فرست میں شامل نہیں ہو سکتے ان کا کہنا تھا کہ اگر مجھے امانداری سے پوچھے تو میں نیوزیلینڈ خلاف ایک ہی بری سیریز کھلی اس کے بعد مجھے ڈراؤپ کر دیا گیا اور مین ایشو یہ تھا کہ میں لائک اور ڈس لائک کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہوں یعنی چیف سلیکٹر اور ٹیم منجمنٹ کی جو پسندیدہ کھلاڑی ہیں انہوں میں میں شامل نہیں جس کی وجہ سے آپ مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں کہ آپ نے ٹیم میں شامل ہونا یا نہیں وہاب ریاض نے کہا کہ ہمیں کسی پر اپنی افادیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں یہ سلیکٹر پر منصر ہے کہ وہ ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں انہوں نے مزید کہا کہ مجھے ٹیم منجمنٹ اور چیف سلیکٹر کی یہ سیجیشن اور یہ چویس کسی صورت پسند نہیں کہ صرف ینگ سٹرز کے تھرو آپ بڑی سیریز اور بڑے ایمیٹس جیتے ہیں آپ کو ایکسپیرینس اور تجربے کی ضرورت ہے آپ لازمی شامل کریں مگر انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا اور یہ لائن انتہائی اہم ہے یہی لائن بولی تھی محمد عامر نے یعنی میں چیف سلیکٹر اور ٹیم منجمنٹ کی پسندیدہ کھلاریوں میں شامل نہیں ہوں سو مجھے فیوچر میں آپ ٹیم میں نہیں دے سکتے سو میں بھی اب محمد عامر کی طرح سیم سیچویشن دھرانے والوں یعنی آپ اندازہ لگائیں ہماری کرکٹ کس طرف جا رہی ہے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ لوگ نہیں جی سکتے بڑی ایمیٹس ان جنگ سٹرز کے تھرو آپ کو ایکسپیرینس لازمی چاہیے اور ہونا چاہیے یعنی چیف سلیکٹر اور ٹیم منجمنٹ صرف ینگ سٹرز پر بڑی ایمیٹس نہیں جی سکتی انہوں نے کور لائن بولی کہ میں اور محمد عامر تجبہ کار ہیں اور ہم پروفارمس دکھا چکے ہیں یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دونوں کو شامل کیے جائے ٹیم کے اندر ادروائز بڑی ایمیٹس جیتنا مشکل ہے دوستو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بریاز اور محمد عامر کو ٹیم کا حصہ بننا چاہیے یعنی ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ میں شامل ہونا چاہیے کومنٹس کند ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو چلے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ شکریہ